اسلام علیکم میں دبائی کی جس پارک میں آیا ہوں اس کو قرآنی پارک بولتے ہیں اب اس کو قرآنی پارک ہم کیوں بولتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ قرآن پارک میں جتنے بھی درختوں کا ذکر کیا گیا ہے اور جتنے بھی موجزات کا ذکر کیا گیا ہے ان کے بارے میں تھوڑا بہت انہوں نے یہاں پہ بتانے کی کوشش کی ہے اور عالموس یہاں پہ بہت سے ایسے درخت بھی لگائے ہوئے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں مجود ہے اور میں اگر بتاؤں تو یہاں پہ اس پارک کو کچھ پارٹس میں انہوں نے یہاں پہ ڈیوائیڈ کیا ہے اس میں دو تین حصے اس کے ہیں جو دیکھنے والے ہیں سب سے پہلے وہ حصہ آتا ہے جہاں پہ وہ درخت وغیرہ سارے مجھود ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ سامنے دیکھیں ایک بیلڈین ہے جسے گلاس پھاؤس بھی ہو لائیت ہے اگر آپ کو سامنے سے نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ تقریباً آلموس یہاں پہ سارے پودے لگائے گئے ہیں جن کا ذکر قرآن امجید میں مجھود ہے اس شیشے سے اس کو بڑا کور کیا ہوگا ہے اور یہاں پہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے شاید آپ کو میری آواز بھی صحیح آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بہن ایکسٹرنل مائک تو اٹیچ نہیں کیا تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ گلاس آؤس کی طرف چلتے ہیں چلیں آئیں اندر کی طرف اس کا ویزٹ کرتے ہیں پہلے ہاں پہلے ہاں پہلے ہاں پہلے ہاں کون کون سے ہے تو اس میں 20% آئیم موسیقی انہوں نے کنٹرول انوارمنٹ میں یہ ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے جتنے بھی پودے لگے ہوئے ہیں کہ سارے پودے ہیں ان کا ذکر تبھی نہ تبھی قرآنی پار کہتے ہیں اس وجہ سے ہی اس کو قرآنی پار کہتے ہیں ابھی ہم اوپر جائیں گے یہ جو بریج بنا ہوئے ہیں یہاں اوپر سے جا کے دیکھیں کہ یہ سارا ویو کہ کس طرح کا یہ ویو لگتا ہے اب آپ کو یہاں پہ اوپر سے نائس کا ویو چیک کرواتا ہوں اور اگر پودے کی بات کی جائے یہ سارے پودے لگائے ہوئے ہیں وہ ٹوٹل ٹونٹین نائن ہے ہر قسم کے پودے یہاں پہ مجود ہیں اور اب میں اوپر بریج پہ آیا ہوں یہ دکھا رہا ہوں آپ کو بیو کہ یہ بیو کس طرح سے اوپر سے لگتا ہے کیونکہ نیچے تو ہر پودے کو کور کرنا اور اس کو دیکھنا چاہتا ہے اور شوڑ کی وجہ سے شاہد میری آواز بھی اتنی کلیر نہ ہو یہ مین ٹوپ ویو آجاتا ہے یہ یہاں سے آگے باہر کا ویو ہے اور اس سے نیچے اگر بات کی جائے کہ یہ سارے پودے انہوں نے یہاں لگائے ہوئے ہیں ایک طرف سے وہاں سے سلوپ ہے اور یہاں سے سیریوں سے بھی آپ نیچے جا سکتے ہیں یہ دو رستے ہیں آپ جہاں سے مرزی اوپر آ جا سکتے ہیں لیکن زیتر یہ ہوتا ہے کہ دوسری سلوپ والی سائد سے لوگ اوپر آتے ہیں اور یہاں سے نیچے جا رہے ہوتے ہیں اوکے تو اس گلاس ہاؤ سے باہر نکلنے کے بعد اب میں جس پوائنٹ کا یہاں پر ویزید کرنے والا ہوں یہ وہی واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لاتھی مار کے دریاؤں کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا اور اسی طرح انہوں نے کچھ موڈل یہاں پر ڈیزائن کیا ہوا ہے سیم وہی سنیاریو یہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے تو اب میں اسی طرف جا رہا ہوں اور یہ ایسا کہ آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یہ دیکھیں کچھ یہاں پر اگر آپ کو نظر آ رہا ہو وہ اس جگہ پر کہ جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں وہ یوں ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر دو دریاؤں ہیں ان کو آپس میں سیپریڈ ہوا ہے اور درمیان میں وہ رستہ بنا ہوا ہے جہاں سے آپ گزر کے آگے کی طرف جاتے ہیں موسیقی یہاں آپ نے ساری پیچھے جگہ چیک کی کہ دو دریاؤں جیسے گزر رہے ہیں ان کے درمیان سے انہوں نے رستہ بنایا ہوا ہے اگر میں آپ کو یہاں باہر سے اس کا view چیک کرواؤں تو آپ کو کچھ اس طرح فیل ہوگا جیسا کہ وہ دریاؤں سے ہی لوگ گزر کے جا رہے ہیں جیسے وہ پانی کے اندر سے ہی لوگ گزر کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر جو تیسری چیز دیکھنے والی ہے وہ یہاں پر غار ہے جس کے اندر پورے معجزات بغیرہ انہوں نے دکھائے ہوئے ہیں تو اب اسی طرف چلتا ہوں جیسا کہ یہاں پر دیکھیں آپ کو ایک پہاڑ کی طرح سے سنسلہ نظر آ رہا کہ جیسے وہ ایک ماؤنٹین ڈائپ چیز ہے لیکن ایسا کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر کوئی بھی ایسا پہاڑ نہیں ہے یہ آٹیفیشل ڈیزائن کیا ہوا ہے اب ہم اس کے اندر چلتے ہیں اور اس کے اندر جا کے دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور کون کون سے انہوں نے موجزات دکھائے ہوئے ہیں جن کا ذکر قرآن جیل میں موجود ہے اور اسی تسلسل کے حوالے سے ہی اس کو قرآنی پارک بھی بولا جاتا ہے کیا چین کا ارداز نہیں ہے پیشتہ نے جوTu پیشتہ سا اپنی پیشتہ یک fou پیشتہ 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 موسیقی اور یہ تھی آج کی ویڈیو کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بسند رہی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں اوکے بائی بائی خدا پیس